تو یاد رکھئے گا دیکھیں جب بھی کوئی انسان یا اگر ہم اس فیل میں جائیں تو ایک انجینئر جب ایک بلنگ بناتا ہے تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بنیاد بڑی مضبوط رکھی گا کیونکہ جی ہم نے اس پر ایک عمارت کھڑی کرنی ہے ہم نے اس کے تین چار پانچ منزلیں بنانی ہے تو مطلب یہ کہ جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے عمارت اتنی بلند ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو بالکل یہی مثال انسان کے عقائد کی ہے ایمانیات کی ہے اللہ رب العزت پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت کے دن پر اچھے بری تقدیر پر اور دیگر جو ایمانیات کے اجزاء ہیں ایمانیات کے مختلف ارکان ہیں اس سے ہیں تو یاد رکھئے گا جتنا انسان کا ایمان عقیدہ مضبوط ہوگا اس کے عمل کی جو عمارت ہے وہ اتنی بلند ہو سکتی ہے اور اللہ رب العزت نے یہی مثال تو قرآن مجید میں دی نا کہ جو کلمہ طیبہ کی مثال دی ایک شجرہ طیبہ سے جو خجور کا درخت ہے کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں اس کی جڑے بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی تہنیاں اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں تو یہی تو مومن بندے کے عمل کی مثال ہے کہ اس کی جڑے مطلب اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اس کی شاخیں گویا آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں تو مومن کو زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ اپنے عقائد کو مضبوط رکھنا چاہیے کیونکہ انہی عقائد پر آپ کے عمال کی عمارت قائم ہوگی اور جتنا عقیدے کے اندر جول ہوگی کمزوری ہوگی امانیات میں کمزوری ہوگی تو عمل کے وقت بھی یہ عمارت آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکے گی یہ عمل بھی بڑے معمولی ہوں گے جن کے عمال عظیم ہوتے ہیں دیکھئے ان کے عقائد بھی بڑے پختہ ہوتے ہیں اللہ پر یقین توقع اعتماد اللہ سے محبت اللہ کا ڈر تقوی خوف یہ تمام چیزیں ان کے دل میں بڑے راسق ہوتی ہیں تو بچوں کی یہ تربیت کیجئے بچپنے کی عمر سے ان کے عقائد کو مضبوط کیجئے تاکہ ان کے عمال کی عمارت آسمانوں کو چھو سکے موسیقی